موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فعوض باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنترت من الضہب والفدہ والخیل المسومة ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا آج کے ہمارے پروگرام اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل یہ پروگرام آپ کو بتلائے گا اسلام نے مسئلہ جنس کو کس طرح سے حل کیا ہے جنس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اس کے کیا حدود اور قیود ہیں جن میں رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی سے پورا لطف لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ اسلام نے جن چیزوں سے روکا منع کیا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتلائیں کہ اس کے اسباب کیا تھے آپ کی زندگی پر اس کے برے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں آپ کا سماج اس سے کیا نقصان اٹھاتا ہے پھر آپ کی جنسی زندگی اس سے کیوں کر متاثر ہوتی ہے اسی کے ساتھ نوجوان اپنی عمر میں نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اور نوجوانی کی زندگی سے گزر کے ادھیر عمر میں داخل ہوتے ہوئے جنسی مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ صرف نوجوان سے مراد مرد ہی نہیں بلکہ نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں سب ہی ہمارے اس پروگرام میں شریک رہیں گے تو آئیے ایک نظر اس بات پر ڈالتے ہیں کہ نوجوانی کی زندگی یا نوجوانی کا وقفہ ہماری عمر کے مقابلے میں اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے ایک حدیث میں اس موقع پر سنانا چاہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث بخاری شریف کی سبعتن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذلہ الا ذلہ سات قسم کے ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ارش کے سائے میں جگہ پانے میں کامیاب ہو پائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی مخصوص انداز سے گزاری ہوگی یہ سات قسم کے خوش نصیب جن کا تذکرہ اس حلیث میں کیا گیا ہے ان میں ہمارا نوجوان بھی ہے اور نوجوان مرد اور نوجوان عورت وَشَعْبُ النَّشَعْفِ عَبَادَتِ اللَّهِ ایک وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کے اس عرصے کو جس کو نوجوانی کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت میں گزارا تو یاد رکھیں اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھنے میں گزار دیا ہر دن روزہ رکھنے میں گزار دیا نہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں گزارا نوجوانی کے وقفے کو نوجوانی کے عرصے کو اس نے اللہ کی فرما برداری میں پورا کیا یہاں تک کہ یہ عرصہ گزر گیا یہ وقت چلا گیا ایسا نوجوان جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ انعیت فرمائے گا جبکہ یوم لا ذلہ الا ذلو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں پوری کائنات میں کوئی سائے نہیں ہوگا اور سائے کی ضرورت اس لیے پڑھ رہی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور رہتے ہوئے سورج آج خاص طور سے مئی جون کے مہینے میں کیا غضب ڈھاتا ہے اب اگر وہ سوا نیزے پر ہو تو اس کی تپش اور اس کی گرمی کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑھ رہا ہوگا ایسے میں تھنڈا تھنڈا سایا کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بہتر اچھا خوش نصیب اور کامیاب انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوگا انسان بیش کیے جا رہے ہوں گے حساب کتاب ہو رہا ہوگا میزان عادل قائم ہوگی ایسے میں فرمائے لَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْعَلَانْ أَرْبَائِنْ اور باز روایتوں فرمائے انخمسن اللہ رب العزت کے دربار میں جس کی حاضری ہوئی پھر جب تک چار سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دیتا تب تک اللہ رب العزت کے دربار سے اس کو قدم آگے یا پیچھے ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی نہ گنجائش ہوگی اور نہ جرت ہوگی یہ چار سوال جو کیے جائیں گے یا پانچ سوال جو کیے جائیں گے ان میں ایک سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَى دیکھئے سوال ہوگا اَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَى عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا عمر کس حال میں گزاری کیا کیا اس عمر کے درمیان پھر پوچھا جائے گا کیا کیا جوانی کے درمیان ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ عمر میں جوانی کا حصہ بھی شامل ہے لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری عمر کے جوانی کے سوال الگ سے کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی جوانی کے عرصہ ایک خاص عرصہ ہے ایک خاص مدت ہے اس کو زندگی کے باقی ایام سے الگ کر کے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اس زمانے کی عبادت اس زمانے کی ریاضت اس زمانے کی اطاعت و فرما برداری اور اس زمانے میں کیے ہوئے کام یہ خاص اہمیت رکھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے بچپن میں آدمی کے قوا مکمل نہیں ہوتے اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ جو چاہے کر لے اور یہی حال بڑھاپے کا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں بھی کمزوری کی وجہ سے آدمی ہر کام نہیں کر پاتا لیکن جوانی کا عرصہ ایک ایسا ہے قوی مضبوط پختہ اور مکمل ہوتے ہیں جذبہ آدمی کا جوان ہوتا ہے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور ہمارے نفس کی کیفیت ترقی پر ہوتی ہے ایسے میں سب سے بڑا جذبہ سب سے بڑی قوت جو ہمارے پورے جسم کے اندر توفان پر پاکیے رہتی ہے وہ جذبہ ہے جذبہ جنس خواہش نفس پرستی اور ایسے میں اگر کوئی نوجوان اس عرصے کو اس طاقت اور قوت کو اس فورس کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزار لے اور اس کے حدود اور قیود کو پیش نظر رکھے تو آپ کو ماننا چاہیے کہ وہ انسان قیامت کے دن اس لائق ہوگا کہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے کیونکہ عمر کا یہ حصہ اتنا خطرناک ہے کہ ایک طرف اس کے جذبات اس کو برنگ اختہ کرتے ہیں دوسری طرف جسم کی قوت اور طاقت اس کو وہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو اب سے پہلے اس کا جسم مطالبہ نہیں کر رہا تھا اور اس جوانی کے گزر جانے کے بعد بھی مطالبہ نہیں کرے گا ساتھ میں ہماری نظر ہمارے خیالات ہمارے جذبات ہر ایک ترقی پر ہوتا ہے اور شیطان ہمارے پیچھے ہمارے دشمن جانی کی طرح سے لگا رہتا ہے ایسے میں کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ خیال مقدم ہے ناظرین آپ کا ایک بار پھر وقفے کے بعد ہم ذکر کر رہے تھے جوانی کا جوانی کے دور اتنا عظیم دور ہوتا ہے کہ انسان اس دور میں کچھ بھی کر سکتا ہے نیکی کرنا اس کے لئے آسان اور برائی کرنا بھی آسان چاہے تو وہ رات بر نماز پڑے نوافل میں لگا رہے اور چاہے تو کسی کوٹے کو جا کر آباد کریں سب کچھ اس کے لئے آسان ہوتا ہے طاقت اس کے پاس ہے قوت اس کے پاس ہے جذبات اس کے پاس ہیں احساسات اس کے پاس ہیں پھر جوانی جوانی کے جوش کے ساتھ ساتھ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے ایسی میں اگر کوئی انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنے اور رب کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ اس بات کا مستحق ہونا چاہیے کہ اس کو امتیازی خصوصیات سے نواز کر تمام انسانوں کے سامنے اس کی فضیلت کا اظہار ہو اور اسی کا انتظام کیا اللہ رب العزت نے جب فرما سات وہ خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا ایک نوجوان نہیں سات کا مطلب سات عدد نہیں ہے بدلکہ سات قسم ہے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہوں گے کروڑوں نوجوان ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے اور وجہ صرف یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی جوانی کو داغدار نہیں کیا اس کو شرم سار ہونے سے بچایا جوانی کے جوش و جذبے میں کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا غلط نظر کسی کی طرف نہیں اٹھائی اپنی جوانی کو بیداغ رکھا اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں شب و روز گزارے جوانی کا یہ عرصہ حقیقت میں اتنا خطرناک اور اتنا عجیب ہے کہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ جوانی ہر کسی کی باعثِ الزام ہوتی ہے جوانی ہر کسی کی باعثِ الزام ہوتی ہے نگاہِ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے صرف انسان ہی سے نہیں بلکہ چرند پرند بیل بوٹے شجر و حجر کسی کو بھی آپ دیکھ لیجے ایک عرصہ جوانی کا ان کے اوپر بھی آتا ہے پھول کھلنے سے پہلے کوپلیں نکلتی ہیں اور اس وقت جو عالم ان کا ہوتا ہے جو خوبصورتی جو نزاکت اور جو خوشبو شباب کی ان کے اوپر تاری ہوتی ہے ساری دنیا کو مست کرتی ہے صرف بھورے ہی ان کے اردگرد نہیں مڑ رہتے تو جوانی کا عرصہ بڑا ہی عجیب عرصہ اسی لئے اللہ رب العزت نے ساری عمر کے بارے میں سوال کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت گھڑی زمانہ وقفہ تمہیں دیا تھا اور وہ وقفہ تھا جوانی کا تمہارے جسم میں طاقت تھی قوت تھی جذبات تھے احساسات تھے کرنے کی صلاحیت تھی کیا کیا تم نے جوانی کو کیسے گزارا کہ جوانی سے تم ادھیڑ اور ادھیڑ سے بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے اگر بندہ اس عمر کے بارے میں صحیح جواب دے دیتا ہے تو آپ سمجھئے کہ وہ کامیاب ہے اگر صحیح جواب نہیں دے پاتا تو یہیں سے اس کی آخرت کی خرابی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اسلام نے اسی لئے جوانوں کے خاص احکام بیان فرمایا جوانی کو خاص اہمیت دی جب قرآن بیان کرتا ہے اِنَّهَمْ فِتِّيَتُن آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ حُدَا خاص قسم کے نوجوانوں کا تذکرہ قرآن شریف میں نہایت ہی خوبصورت اسلوب سے بین فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتِّيَتُن وہ ایک نوجوانوں کی ٹولی تھی آمَنُوا بِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب پر ایمان کا دعویٰ کیا تھا ایمان لائے اور پھر ایمان لاکر ایمان پر قائم رہے وَزِدْنَاهُمْ حُدَا اور جب انہوں نے ایمان قبول کر کے اپنے دل میں اس کو جگہ دی اور ایمان پر باقی رکھنے کے لیے پوری کوشش اور محنت کی تو ہم نے ان کو مزید ہدایتوں سے نواز دیا تذکرہ ان کا سورہ قحف میں کیا گیا ہے یہ ایک ٹولی تھی نوجوانوں کی اصحابِ قحف کے نام سے ہم آپ سب ہی جانتے ہیں ان کی عظمتیں ان کی فضیلتیں اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا ہی نام کیا بظاہر وہ سوتے رہے ایک دو دن نہیں ہفتہ دو ہفتہ نہیں مہینہ دو مہینہ نہیں سالہ سال تک ایک غار میں بغیر کچھ کھائے پیئے سوتے رہے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا جب یوں کہیے کہ زمانہ بدل گیا ہواہیں تبدیل ہو گئیں ظلم و کفر کی آندھیاں تھم گئیں شرک اور کفر نے بستر باندھ کر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ایمان والوں کی حکومت آ گئی اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا بیدار ہوتے ہی انہیں بھوک لگی اور انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا شہر میں جاؤ اور پاکیزہ مومن تھے پاکیزہ روزی لے کر آؤ اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن شریف میں بڑی عزمت کے ساتھ بڑی دل نشی انداز میں بڑی دل آویزی کے ساتھ ذکر کیا ہے کس لیے نوجوان تھے اور یہی نظر ہم جب ڈالتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور دیکھتے ہیں ان میں ایک طبقہ نوجوانوں کا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمع ہوئی ہے صحابہ اکرم بیٹھے ہوئے ہیں ایک نوجوان شخص حاضر ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے ارز کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان مرد ہوں میری کچھ عادتیں ہیں رات کو دو چار گھر جب تک نہیں پھلانگ لیتا ہوں مجھے چین نہیں آتا کیا کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر لو پھر ہم تمہیں حل بھی بتائیں گے اسلام قبول کر لیا اسلام میں داخل ہو گیا فرما جاؤ مکہ چلے جاؤ مکہ میں تمہارے مسلم نوجوان بہت سارے گھروں میں قیدیوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں کافروں نے ان کو قید کر رکھا ہے کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے اور ان پر عذیتیں اور مشقتیں جاری کرتے ہیں ان کو آزاد کر آکے لاؤ یہ نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر مکہ پہنچا اور وہاں دن کے اجالے میں اس بات کی ٹوہ لگانے کی کوشش کی کہ کس کس گھر میں مسلم قیدی پڑے ہوئے ہیں اور رات کو جب وہ نکلا تو ایک زمانے کی اس کی داشتہ جو ایک زمانے سے اس کے ساتھ وابستہ تھی ایک دو نہیں سیکڑوں راتیں جس کے ساتھ گزاری تھی اناق نام کی مشہور تواف مل جاتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے آ جاؤ بہت دنوں میں ملے ہو آو رات کی لذتوں اور پرانی کیفیتوں کو یاد کریں لیکن وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اب میں مسلمان ہو گیا اب اس کی گنجائش نہیں رہی اب میرا ملنا جلنا تمہارے ساتھ سبباشی کرنا رات گزارنا یہ کسی طرح درست نہیں ہے اپنی اس طلب پر یہ جواب سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھی انتقام انشور مچا دیتی ہے پکڑے جانے کے ڈر سے وہ بھاکڑے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ جان کر تاجب کریں گے کہ اس نوجوان نے بہت سارے قیدیوں کو گھروں سے اپنی پیٹ پر لادہ دیوار سے اترے اور مدینہ پہنچنے کا بندوبست کر دیا نوجوانی بہت ہی بہترین قیمتی ضروری اور اللہ رب العزت کا تحفہ ہے اس نوجوانی کی عمر کو کیسے گزارنا ہے خاص طور سے اپنے جذبات احساسات اور جنس کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کو بتلائیں گے آپ سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے